بسم اللہ الرحمن الرحیم کامیشریmade ranges بسم اللہ پڑھے ہے the relationship between composition and physical properties of matter along with changes in them chemistry کی اس برانچ میں ہم matter کی composition اور physical properties کے درمیان تعلق اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اگزمپل لیتے ہیں کہ ہیڈروچن اور اکسیجن آپس میں رییکٹ کر کے وارٹر بناتے ہیں وارٹر کی کمپوزیشن اپنے رییکٹن کی کمپوزیشن سے کیا ہے کمپوزیشن کے چینج ہونے سے اس کی فیزیکل پرپرٹیز چینج ہو گئی ہیں ہیڈروچن جو ہے یہ فائر کیچنگ گیس ہے آگ پکڑنے والی گیس ہے اور اکسیجن جو ہے کمپوزیشن میں اور جلنے کے عمل میں کیا کرتی ہے مدد دیتی ہے جبکہ وارٹر جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آگ بجھانے میں کیا کرتا ہے مدد کرتا ہے کمپوزیشن کے چینج ہونے سے فیزیکل پرپرٹیز کیا ہو جاتی ہیں چینج ہو جاتی ہیں اسی تعلق کو ہم پڑھتے ہیں کس کے اندر فیزیکل کیمیسٹری کے اندر اور وہ پرپرٹیز لائک سٹرکچر آف ایٹم فارمیشن آف مالیکیول بیہیویر آف سالیڈ ڈیکویڈ گیس ایفیکٹ آف تیمپریچر آر ریڈیشن آن دن آل دیز پرپرٹیز آر سٹاڈیڈ آنڈر دیس برانچ یہ ساری کی ساری پرپرٹیز ہم اس برانچ میں پڑھتے ہیں میٹر کی پرپرٹیز کے میٹر برن کیوں ہوتا ہے اور ہم مالیکیولز کمبائن تو فارم آپ پرٹیکلر مالیکیول یہ ہم فیزیکل کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں مالیکیولز آر ایٹمز کیسے کمبائن ہوتے ہیں اور کیا بنا دیتے ہیں کوئی نیا مالیکیول بنا دیتے ہیں نیا کمپاؤنٹ بنا دیتے ہیں یہ ہم فیزیکل کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں سٹرکچر آف ایٹم کی بات کریں تو پہلے پتہ ہونے چھے what is the atom atom جو ہے یہ smallest particle of matter ہے اور جو مالی چھول ہے یہ بھی smallest particle of matter دونوں جو ہیں یہ smallest particle consider کیا جاتے ہیں فرق کیا ہے the smallest particle of matter which may or may not exist independently is called atom جو ازادانہ اپنا وجود برکہ رکھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی اس کو ہم کیا کہتے ہیں the smallest particle of matter which may exist independently is called مالی چھول اگر ہم اس کے structure کو discuss کریں for example this is an atom اور یہ اس کا جو ہے یہ central smaller heavier part ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیکولیس it is called نیکولیس اس میں protonز اور neutrons ہوتے ہیں اور نیکولیس کے علاوہ کا جو حصہ ہے وہ کہلاتا ہے extra نیکولیس کتنے parts بتاتی ہیں میں نے structure of atom کے اندر نیکولیس and second is extra نیکولیس اور extra نیکولیس میں electron's revolve کرتے ہیں around the nucleus and orbits our shells shells کے اندر یا orbits کے اندر کیا کرتے ہیں electron revolve کرتے ہیں یہ ہم نے brief کیا ہے structure of atom کو detail میں ہم پڑھیں گے next unit کے اندر اس کا ایک علاہدہ سے unit ہے structure of atom کے بارے میں atoms combine ہو کے molecules بنا دیتے ہیں یہ بھی ہم physical chemistry میں پڑھتے ہیں behavior of solid کے solid جو ہے heat کرنے پہ liquid میں کیسے ہیں liquid کو freeze کرنے سے solid میں کیسے convert کر سکتے ہیں یا liquid کو heat کر کے ہم gases میں کیسے convert کرتے ہیں یا gas molecules کو condense کر کے ہم liquid میں دوبارہ کیسے convert کر سکتے ہیں یہ سارے behavior جو ہیں ہم کس میں پڑھتے ہیں physical chemistry کے اندر پڑھتے ہیں effect of temperature or radiation جو ہیں وہ بھی ہم physical chemistry کے اندر پڑھتے ہیں ایک example لیتے ہیں for example gas کا volume اور temperature جو ہیں ایک دوسرے کے directly proportional ہیں temperature increase ہوتا ہے volume بھی increase ہوتا ہے اور اگر temperature decrease ہوتا ہے تو volume بھی کیا ہوتا ہے decrease ہوتا ہے all these properties are studied under this branch remember one thing ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے this branch this physical chemistry is very important in the world of science because it leads to the discovery of new theories اسی کی وجہ سے ہم new theories کو کیا کرتے ہیں and discover کرتے ہیں so next is organic chemistry what is organic chemistry میں نے example لی ہے اس کے اندر methane کی اور methane کا molecular formula ہے CH4 یہ میں نے اس کا structural formula draw کیا ہے اس structural formula سے کیا پتہ چاہ رہا ہے کہ methane جو ہے consist of carbon and hydrogen atom یہ carbon اور hydrogen atom سے بنا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں this is covalent compounds of carbon and hydrogen covalent compounds of carbon اور hydrogen کو hydrocarbon بھی کہتے ہیں اگر ہم اس methane کی آپ methane کے بارے میں familiar ہوں گے کیسے ہیں کہ یہ جو natural gas جو cooking purpose کے لیے ہم use کرتے ہیں اس کا یہ major portion ہے natural gas کا یہ major portion ہے methane کی جب ہم halogenation کرتے ہیں ہم اس سے chloroform بھی بنا سکتے ہیں ہم اس سے carbon tetra coloride بھی بنا سکتے ہیں یہ carbon tetra coloride ہے یہ اس کا کیا کلائے گا یہ اس کا derivative کلائے گا کیونکہ یہ compound ہم نے methane سے بنایا ہے hydrocarbon سے بنایا ہے تو یہ hydrocarbon کا کیا کلائے گا derivative کلائے گا اس کی definition کی طرف اب ہم آتے ہیں branch of chemistry which deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen that is hydrocarbon and their derivative is called organic chemistry یہ organic chemistry کی definition ہے جو organic chemist ہوتے ہیں وہ determine کرتے ہیں structure and properties of naturally occurring or synthesized organic compound organic chemist جو naturally occurring organic compounds ہیں جو synthesized organic compounds ہیں ان کے structure اور properties کو اس branch کے اندر کیا کرتے ہیں determine کرتے ہیں the scope of this branch covers the petroleum petrochemicals and pharmaceutical drugs petroleum کے اندر کونسی چیزیں includes ہیں جو کیروسین آئل ہے gasoline that is petrol نیفتہ ایسفار ڈیزل آئل یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیٹرولیم میں آتی ہیں اور پیٹرو کیمیکلز کی ہیں دو سبسٹانسز which are obtained by the processing and refining of پیٹرولیم اور نیچرل گیس پیٹرولیم یا نیچرل گیس کی refining سے اور ان کی پراسسنگ کرنے سے جو سبسٹانسز ہمیں حاصل ہوتی ہیں وہ پیٹرو کیمیکلز کہلاتے ہیں اور فارماسیوٹیکل انڈسریز کے اندر ہم فارماسیوٹیکل ڈرگز یا میڈیسنز کی ڈسکوریز کے بارے میں ان کی پراڈکشنز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کون سی فارماسیوٹیکل ڈرگز یا کون سی میڈیسن which is used for medication purpose جو علاج مالجے کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم فارماسیوٹیکل ڈرگز یا ہم میڈیسنز کہہ رہے ہیں یہ ساری انڈسریز ہم کس کے اندر پڑھتے ہیں آرگینک کیمیسٹری کے اندر پڑھتے ہیں اب ہم آتے ہیں ان آرگینک کیمیسٹری کی طرف what is ان آرگینک کیمیسٹری all elements and their compounds accept this جو چیزیں ہم آرگینک کیمیسٹری میں پڑھتے ہیں آرگینک کیمیسٹری میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہیڈرو کاربن کو مطلب کوبلن کمپاؤن جو چیزیں اس میں پڑھتے ہیں آرگینک کیمیسٹری میں وہ اس میں نہیں انکلوڈڈ ان کے علاوہ تمام elements اور ان کے کمپاؤنس کی study کیا کلاتی ہے ان آرگینک کیمیسٹری کلاتی ہے elements کے ایکزمپرز اگر ہم لینا چاہیں یہاں دیکھیں آپ کاربن ہے ہیڈرو جن ہے یہ کلورین ہے اور ہیڈرو جن ہے یہ سارے کے ہیں یہ elements ہیں کپر ہے سلوڈیاں میں سے سارے elements ہیں اور elements ملکے کیا بناتے ہیں کمپاؤنس بناتے ہیں ہم تمام elements اور ان کے کمپاؤنس کو accept all elements and کمپاؤنس accept کوئلنٹ کمپاؤنس of کاربن and ہیڈرو جن that is ہیڈرو کاربن and their ڈیریویٹی is called ان آرگینک کیمیسٹری this branch has application in glass cement ceramic and metallurgy ان انڈس کے اندر اس کی applications ہیں metallurgy کیا ہے metallurgy کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے metallurgy is extraction of metal from اور اور کسے کہتے ہیں mineral aggregate that contain metal جن کے اندر metals موجود ہوتے ہیں اور ان سے metals کی extraction کو ہم metallurgy کہتے ہیں what is metallurgy گولڈ ہے چھے کپر ہے سلور ہے جتنے بھی metals ہیں یہ پیور فارم میں نہیں پائے جاتے یہ اور کی شکل میں پائے جاتے ہیں منرل کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور ان منرل سے metal کو ایکسٹریکٹ کرنے کا نام جو ہے وہ کیا ہے metallurgy ہے تینکس پار واشنگ دس ویڈیو بیو کنیک ویڈیو شایئر ویڈیو ویڈیو چینل ایکسل سائنس academy بسلام